موسیقی تو ناظرین آپ کو ہم لے آئے ہیں مدینہ شریف یہ مدینہ شریف کا حرم ہے جہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں خوبصورت چھتریاں جسے ہم انگلیش میں امبریلا کہتے ہیں اور یہ خافی بڑا امبریلا ہوتا ہے مدینہ شریف میں جو پہلے کا وقت میں یہاں کافی زیادہ مدینہ شریف میں ٹیمپریچر ہوتا ہے یہاں کا ٹیمپریچر قریب پچاس یا باون کے پاس ہوتا ہے جس کے وجہ سے کافی گرم ہوتا ہے تو اندر کے طرف جو لوگ رہتے ہیں جو تھنڈی ایسی ہوتی ہے لیکن باہر کے طرف بھی گرم ہونے کے وجہ سے لوگ کافی پریشان ہوتے تھے تو یہاں کے بادشاہ نے سوچا یہاں پہ کچھ ایسا کیا جائے اس سے یہاں پہ یہ پریشانی دور ہو جائے اس کے وجہ سے یہاں پہ یہ امبریلا انسٹال کیا کیا اور اس امبریلا جو یہاں پہ ٹوٹل مدینہ شریف میں لگا ہوا یہ قریب ایک سو بیاسی تھا یا اس سے زیادہ کی تعداد ہے اور اس کو یہ جو ہے یہ ایک لاکھ میٹر کی جگہ لیا ہوا ہے اور کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی چوڑائی ہے یہ ایک چھتری چوڑائی پچیس میٹر چھے سو سکر فٹ کے باہر ہے اور اس کا جو ویٹ ہے یہ قریب چالیس ٹن ہے اور یہ چھتریہ بنایا گئی ہیں یہ پیور ٹیکنال سے بنایا گئی ہیں جس میں کوئی فیر نہیں ہوتا کوئی آگ نہیں لگتی ہے اور یہ کافی خوبصورت ہے تو آگے بھی آپ کو ہم دیکھ لاتے ہیں مدینہ شریف بھی پوری شیئر کرائیں گے تو شلیے دوستوں ہمارا مدینہ شریف کا ولوگ دیکھئے 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 تو دوستوں ابھی آپ کو ہم لے آئے ہیں یہ چھتریوں آپ نے دیکھیں دیکھنے میں چلیے ابھی آپ کو ہم نبیب قریب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ہم ترکاہ دکھائیں گے یہ ہری گھومت دیکھ پا رہے ہیں اس کے نیچے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور کافی یہاں کراؤڈ ہوتا ہے کافی بھیڑ ہوتی ہے یہاں پہ لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں اور یہ شام کا منظر ہے لوگ یہاں پہ نماز عشاء کی پڑھ کے آگے پیچھے کی طرف آنے جا رہے ہیں اور یہاں کافی گیٹ ہوتے ہیں آگے پیچھے جانے کی طرف تو ابھی آپ کو ہم مدینہ شریف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کو آپ کو سامنے سے دکھ لائیں گے بھی اور ان کے زیارت بھی کرائیں گے تو چلیے ابھی دیکھئی چاند بھی یہاں پہ نکلا ہوا ہے تو چلیے آپ کو آگے ہم مدینہ اندر کے طرف لے چلتے ہیں جو آپ کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو ابھی ہم لوگ قریب آگئے ہیں اور یہ سامنے کے طرف جو آپ گرین جالی دیکھ پا رہے ہیں اسی میں آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے جو آپ زیارت کر پا رہے ہیں اور یہاں پہ سب سے آپ کو سلام پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے کھڑے ہونے کے اجازت نہیں ہے یہاں کے پولیس زیارت نہیں تھی کیونکہ کافی کروڑ ہوتا ہے اور آپ پروفیٹ محمد کے بغل میں عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور بغل میں ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے دو قبر آپ دیکھوا رہے ہیں پاس میں جو کھالی ہے جس میں مہدی علیہ السلام کی قبر کھالی رکھی گئی ہے اور عیسی علیہ السلام کی قبر کھالی رکھی گئی ہے دو قبر ہے جو قرآن میں سایا ہے کہ یہ دو قبر جب دونوں نبی آئیں گے تو پھر یہاں پھر ان کی قبر بنے گی یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے ہیں اس کے اندر ہے اس کے بعد پروفیٹ محمدتی قبر ہے تو چلے دوستوں ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں وادی جین لے چلیں گے ابھی اب کے آپ کو ہم یہ وادی جین کا آپ کو ہم شائر کرائیں گے دیکھیں یہ آدھی جین آپ ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو اچھائی کی طرف اگر آپ پانی ڈالیں گے تو یہ ڈالائیں کی طرف پانے جانا چاہیے لیکن وادی جین میں اُلٹا ہوتا ہے پانی جا آپ اچھائی کی طرف پھکتے ہیں تو پانوٹا ہو جائے کی طرف پانی جاتا ہے یہ وادی جن کا ایک الگ لوجک ہے الگ میجک ہے یہاں آپ آئیں گے تو آپ خود دیکھ پائیں گے وادی جن کا یہ ہم نے یہاں خود خود دیکھا یہاں ہی گاڑی اگر ہم کھڑی کرتے ہیں کار تو آٹومٹیکلی یہاں کافی تیزی سے گاڑی چلتی ہے الٹی روڈ کے طرف تو یہ ہے وادی جن اور یہ کافی ترجیب لگتا ہے یہاں پہ جانے کی ازادت نہیں ہے لیکن لوگ شائر کرنے کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وادی جن کا نظارہ ہے تو وادی جن کے بعد آپ کو ہم لے چلیں گے مسید قوبہ مسید قوبہ کی ہسٹری آپ کو ہم بتلائیں گے مسید قوبہ میں کیا ہے اب یہاں آگے ہیں مسید قوبہ اسلام کی پہلی مسید ہے مدینہ شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آیا تو یہاں پہ مسید بنائی اس کا نام رکھا مسید قوبہ یہ مسید قوبہ ہے اور یہاں پہ دو رکات نماز پڑھنے کا ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے تو یہاں پر لوگ آتے ہیں جب ہی مدینہ آتے ہیں مزید قوبہ ضرور آتے ہیں دو رکات نماز نفل پڑھتے ہیں تو یہ مسید قوبہ ہے اور مسید قوبہ کے بعد آپ کو ہم پھر اگلی طرف آگے لے چلیں گے آپ کو ہم اور یہ ہے مسید جن یہ وادی جن میں موجود ہے اور اسے جن مسید کھا جاتا ہے اور اس کے آسپا جانا منہ ہے کیونکہ جنوں کی جگہ ہے یہاں آسپا جانا منہ ہے اور آخری میں آپ کو ہم لے آئے ہیں یہ آپ کو جو یہ جگہ دیکھ پا رہے ہیں یہ سی بیچ ہے جدہ کا سی بیچ جدہ کا بیچ ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ بغل میں ایک مسید ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں آناماز ستا کرتے ہیں اور یہ جب ہم واپسی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ آسکتے ہیں تو ہم لوگ اپنے پرسنل کار سے یہاں پہ آئے تھے اور یہ آپ کو ہم ہاں کی شیئر آپ کو کھرا رہے ہیں تو دوستو ہمارا بلوگ ایسا لگا اچھا لگا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں آف ان کو لگا تب میں پہلی بار ہے تو ضرور سبکرائب کریں تو بائی بائی فرینڈز موسیقی 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 موسیقی